دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈین ملٹی رول ہیلیکاپٹر کے بارے میں جانیں گے جس کے بارے میں ایسی نیوز آ رہی ہے کہ اس ہیلیکاپٹر کے چار سو یونٹس کو پڑیوز کیا جائے گا اور اس کے دو موڈل سکول ابھی ایچی ایل ڈیویلپ کرنے والا ہے اس ہیلیکاپٹر کے دو موڈلز ہوں گے ایک ہوگا انڈین ملٹی رول ہیلیکاپٹر جو کی آرمی کے لیے بنایا جائے گا اور ایک ہوگا ڈیک بیسٹ ملٹی رول ہیلیکاپٹر جو کی نیوی کے لیے بنایا جائے گا اور شپس کے اوپر استعمال کیا جا سکے گا انڈین سٹیٹ اونڈ ایرو سپیس اینڈ دیفنس کمپنی ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ نے ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ جاری کیا ہے جس میں ایک ایسے پرائیویٹ پارٹنر کو سلیکٹ کیا جائے گا جو کی ان ہیلیکاپٹر کے ڈیزائن ڈیویلمنٹ اور مینفیکچرنگ میں پارٹنرشپ کرے گا یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈل کے تھو کیا جائے گا اور یہ سپیشل پرپس وہیکل موڈل کے انڈر اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا ایچیل کے چیئرمین آر مادھون نے ریسنٹلی کنفرم کیا ہے کہ ایک نئی کمپنی جس میں پرائیویٹ پلیئرز کا مجورٹی سٹیک ہوگا وہ بنائی جائے گی جس کے تحت انڈین ملٹی رول ہیلیکاپٹر کو ڈیویلپ کیا جائے گا یہ رشیان می سیونٹین ہیلیکاپٹر کو ریپلیس کریں گے اور جو ڈیک بیسٹ ملٹی رول ہیلیکاپٹر ہوگا وہ سی کنگ ایم کے فورٹی ٹو بی ہیلیکاپٹر کو ریپلیس کرے گا اور ایم ایسی سکسٹی آر فلیٹ کو سپلیمنٹ کرے گا ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے مطابق ایچیل تھری انڈین ملٹی رول ہیلیکاپٹر اور تھری ڈیک بیسٹ ملٹی رول ہیلیکاپٹر کو اگلے کچھ سالوں میں ڈیویلپ کرے گا اور بیلڈ کرے گا جیسے کہ ڈیویلمنٹل فلائٹ رائلز کے لیے استعمال کیا جائے گا اور جو پارٹنرز کو سیلیکٹ کیا جائے گا انہیں کم سے کم چار سو انڈین ملٹی رول ہیلیکاپٹر اور ڈیک بیسٹ ملٹی رول ہیلیکاپٹر کا آرڈر پرومیس کیا جائے گا اور ہر سال پیک اینویل پرڈکشن کپیسٹی 36 ہیلیکاپٹر پر یئر کی ہوگی جو ڈیک بیسٹ ملٹی رول ہیلیکاپٹر ہوگا وہ ایک کسٹمائزڈ نیول ملٹی مشن کیویبیلٹی ہیلیکاپٹر ہوگا جو کی انٹی سمرین وارفیر، انٹی سرفیس وارفیر، سپیشل آپریشنز، سرچ اینڈ ریسکیو، یوٹیلیٹی، ورٹیکل ریپلینشمنٹ، کمانڈ اینڈ کنٹرول جیسے مشن کر پائے گا دیکھنے میں تو ڈیک بیسٹ ملٹی رول ہیلیکاپٹر، انڈین ملٹی رول ہیلیکاپٹر جیسا ہی ہوگا لیکن اس کا جو وزن ہوگا وہ 1.2 ٹونز زیادہ ہوگا اور اس میں ایک الگ انڈین ہوگا جو کی جدہ پاورفل ہوگا اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی الگ کمپنی دورہ بنیا گیا ہو اس کے علاوہ اس کے انڈین کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کے انڈین کو بنانے کے لیے فرنچ ڈیفنس کمپنی سافران اور ایچ ایل دونوں پارٹنرشپ کرنے والے ہیں اس سے پہلے ایسی خبریں آئیں تھیں کہ یہ دونوں کمپنیز ایک ملٹری ہیلیکاپٹر کے لیے انڈین بنانے کے لیے پارٹنرشپ کر سکتے ہیں یہ انڈین ہمارے میڈیوم ویٹ ملٹری ہیلیکاپٹر کے لیے بنایا جانا ہے یہ نئے ہیلیکاپٹر رشیان ایمائی سیونٹین ہیلیکاپٹر کو ریپلیس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ایسی پوسیبلٹی ہے کہ ایک ہیوی اٹیک ہیلیکاپٹر ڈیویلپ کیا جائے جو کی امریکن اپاچے ہیلیکاپٹر کی کلاس کا ہو اور اس میں بھی ایسے انڈینز کا استعمال کیا جا سکے گا ایسی خبریں ہیں کہ ایسے انڈینز مینیفیکچر کیا جائیں گے جو کی الگ الگ طرح کے میڈیوم ویٹ ہیلیکاپٹر کو پاور کر پائیں گے جو کی ایچیل، انڈین ائر فورس، نیوی اور آرمی تینوں کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے بنائے گی ایچیل ابھی لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹر اور ملٹی رول اڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹر کو مینیفیکچر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چھے تک چوپرز کو بھی ایچیل مینیفیکچر کر سکا ہے یہاں پر آپ کو پتا دیں کہ ایڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹر اور لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹر دونوں میں آرڈیڈین آئی ایچ آئی شکتی انڈین کا استعمال کیا جاتا ہے جسے کہ ایچیل اور سافران دونوں نے ملکہ ڈیویلپ کیا ہے سورسز کی معنی ہے تو یہ انڈین ایچیل دوارہ لائسنس مینیفیکچر کیا جائے گا لیکن جو نیا انڈین ہوگا وہ سٹریٹجک پارٹنرشپ کے انڈر بنائے جائے گا جس میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی شامل ہوگا جو ایچیل نئے ٹوین انڈین ملٹی رول ملٹی میشن چوپر کی اوپر کام کر رہا ہے اس کا وجہ تیرہ ٹن کا ہوگا اور اسے انڈین ملٹی رول ہیلیکاپٹر کا نام دیا جائے گا یہ ہمارے رشیل ایمائی سیونٹین ہیلیکاپٹرز کو ریپلیس کرے گا اور انڈین ائر فورس ایسے دھائی سو سے زیادہ ہیلیکاپٹرز کو اپریٹ کرتی ہے ان ہیلیکاپٹرز کی فیزنگ آؤٹ کی ریٹائرمنٹ دوزر اٹھائی سے شروع ہو جائے گی اور ان کے جو لیٹس ورزن ایمائی سیونٹین وی فائیو دوزر گیارہ کے بعد جو انڈرکٹ کیے گئے ہیں وہ لاسٹ میں فیز آؤٹ کیے جائیں گے ایچیل ایسا ہیلیکاپٹر بنانا چاہتا ہے جس میں ایمائی سیونٹین سے زیادہ انڈرنس ہو اور ایسے اور سے مشن بھی شامل ہوں گے اس کے علاوہ ایچیل ایک میڈیوم ویٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر کو بھی بنانا چاہتا ہے جو کی امریکن اپاچے ہیلیکاپٹر کو رائیول کرے گا تو چلیے ابھی ہمارے فیوچر کے ہیوی اٹیک ہیلیکاپٹر کے بارے میں جانتے ہیں دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایچیل کے ہیوی کومبیٹ ہیلیکاپٹر اور انڈین ملٹی رول ہیلیکاپٹر کے بارے میں بات کریں گے یہ دونوں ہیلیکاپٹر ہی ہیوی کٹیگری والے ہیلیکاپٹر ہونے والے ہیں اور اس سے پہلے جو ہم ہیلیکاپٹر ڈیویلپ کر چکے ہیں وہ لائٹ کٹیگری والے تھے جیسے کہ ہمارا دھروف ہیلیکاپٹر تھا اور لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر تھا یہ دونوں ہیلیکوپٹر ہی ہڑکی شرینی میں آتے ہیں یعنی کہ یہ ہیوی ہیلیکوپٹر کے مقابلے میں جیدہ پیلوڈ کیری نہیں کر سکتے ہیں جو لائٹ ہیلیکوپٹر ہے ان کی بھی اپنی امپورٹنس ہے اور اس کے ساتھ جو ہیوی ہیلیکوپٹر ہے ان کی بھی اپنی امپورٹنس ہے وہ اپنے حساب سے بہتر ہے لائٹ ہیلیکوپٹر کو آپ ہائی ایلیٹیوڈ کی اپر آپریٹ کر سکتے ہیں لیکن وہیں جو ہیوی ہیلیکوپٹر ہیں وہ زیادہ پیلوڈ کیری کر سکتے ہیں اور زیادہ سینکوں کو لے کر اڑ سکتے ہیں یہی کارن ہے کہ ہمارے لیے ہیوی ہیلیکوپٹر بھی اتنے ہی ضروری ہیں اور ایسے ہیلیکوپٹر کو بنانا ہمارے دیش کے لیے بہت ضروری ہے ہمارا ایچیل انڈین ملٹی رول ہیلیکوپٹر کے اوپر کام کر رہا ہے جس کا ایک ہیوی کومبیٹ ہیلیکوپٹر ویریانٹ ایچیل ڈیویلپ کرنا چاہتا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ انڈین ملٹی رول ہیلیکوپٹر کیا ہے اور ہمارا ہیوی کومبیٹ ہیلیکوپٹر کیسا ہونے والا ہے دوستو جو ایچیل دورہ بنائے جانے والا انڈین ملٹی رول ہیلیکوپٹر ہے یہ ایک میڈیوم لفٹ ہیلیکوپٹر ہے جو کی 10 سے 15 ٹن کی کیٹیگری والا ہیلیکوپٹر ہے ابھی ہمارے دیش کو 350 کے قریب میڈیوم لفٹ ہیلیکوپٹر کی ضرورت ہے اس سے پہلے ہماری فورسز رشیر می سیونٹن ہیلیکوپٹر کا استعمال کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس ہیلیکوپٹر کا ایک ویریانٹ ہماری نیوی کے لیے بنائے جائے گا جس میں فولڈیول بلیڈز ہوں گے جس کے کارن اس کے ونگز کو فولڈ کر کر ہماری نیوی کی شپس کی اوپر اس ہیلیکوپٹر کو آپریٹ کیا جا سکے گا اس ہی نیویل ویریانٹ کے ساتھ یہ ہیلیکوپٹر ہماری انڈین نیوی کے ریکوارمنٹ کو بھی پورا کرے گا اس ہیلیکوپٹر کو ڈیویلپ کرنے کا کام سن 2000 میں ہی شروع ہو جانا تھا لیکن اس ہیلیکوپٹر کی ڈیویلمنٹ کو شروع نہیں کیا گیا سب سے پہلے ایک دس ٹن کے ہیلیکوپٹر کو بنانے کا پلین تھا جس کو بنانے کے لیے یوروکوپٹر یا ریشن فرمز کے ساتھ پارٹنرشپ کی جانے تھی یہ ہیل کے ساتھ کسی بھی سیلیکٹڈ کمپنی کا ایک جوائنٹ وینچر ہونے والا تھا لیکن اس کو لے کر کام آگے نہیں بڑا اس کے بعد اس کے لیے ایک ٹینڈر بھی جاری کیا گیا تھا لیکن 2009 میں ہیل نے اس کا ایکٹیو ٹینڈر کینسل کر دیا تھا اس کے پیشے ہیل نے کارن یہ بتایا تھا کہ ہماری آرمڈ فورسز کی جو ریکوارمنٹ ہیں وہ کافی چینج ہو گئی ہیں اس کے لیے ایک نئی ریکوارمنٹ والا ٹینڈر جاری کیا جائے گا 2017 میں ہیل نے اس پروجیکٹ کو پھر سے شروع کیا ہے اب ایک بارہ ٹینڈ کی کیٹیگری والا ٹون انجل ملٹی پرپس ہیلیکاپٹر بنایا جائے گا جسے کہ انڈین ملٹی رول ہیلیکاپٹر کا نام دیا گیا ہے یہ بہت تنہی کے کام کر سکے گا جس میں ٹروپ ٹرانسپورٹ کومبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو وی وی آئی پی ٹرانسپورٹ گراؤنڈ اینڈ آف شور آپریشنز ائر ایمبولنس کیزلٹی ایویکویشن کارگو کیریج اور انڈر سلنگ لوڈز بھی شامل ہیں انڈر سلنگ لوڈز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری ایم ٹرپل سیون ہوویزر جیسی گنز کو انڈر سلنگ لوڈ کی طرح کیری کر سکے گا اور کہیں بھی ٹرانسپورٹ کر سکے گا اس میں چوبیس پرسنل کو لے کر اڑنے کی کیویبیلٹی ہوگی اور اس کے ساتھ یہ 3500 کلوگرام کا پیلوڈ لے کر اڑ سکے گا ہماری آرمڈ فورسز کو اگرے کچھ سالوں میں ایسے 400 کے قریب ہیلیکوپٹرز کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ہمارے پاس جو پہلے سے موجود ہیلیکوپٹرز کی فلیٹ ہے ان کو دھیرے دھیرے ریپلیس کر دیا جائے گا حال ہی میں اس کے ایک وینڈ ٹنل ٹیسٹ موڈل کو دیکھا گیا تھا جس کی ایک تصویر سامنے آئی تھی اس تصویر سے اس ہیلیکوپٹر کو لے کر کچھ اپ ڈیٹس کے بارے میں پتا چلا تھا اس میں ایسا پتا چلا تھا کہ اس میں ایک نئی انجن کیسنگ کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو انجن ایگزاوسٹ ڈکٹس ہیں ان کو بھی الگ طرح سے پوزیشن کیا گیا ہے جس سے اب اس ہیلیکوپٹر کا جو انفراریڈ سنگنیچر ہے وہ بھی کافی کم ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی اس ہیلیکوپٹر کے رڈارک آس ایکشن کو کم کرنے کے لئے کچھ چینجز کیے گئے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا نئے ہیلیکوپٹر ہوگا اس کا رڈارک آس ایکشن کافی کم ہوگا اس کے ساتھ ہی یہ ہیلیکوپٹر ویپنز کو کیری کرنے کے بل بھی ہوگا جو اس کی تصویر سامنے آئی تھی اس میں اس کو انگائیڈڈ راکٹ پارڈز کے ساتھ دیکھا گیا تھا ابھی اچھے چاہتی ہے کہ اسی ہیلیکوپٹر کو ایک بیس کی طرح استعمال کر کر ایک ہیوی کومبیٹ ہیلیکوپٹر ڈیویلپ کیا جائے جو کہ ہمارے دیش کی جو ہیوی اٹیک ہیلیکوپٹر کی ضرورت ہے ان کو پورا کرے ابھی جو ہمارا لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر ہے اس کو ہماری فورسس نے کافی پسند کیا ہے اور اس کی انڈکشن بہت جلدی ہو جائے گی اور اس کی پرڈکشن بھی ابھی شروع کر دی گئی ہے ابھی اس کی لیمٹڈ سیریز پرڈکشن چل رہی ہے لیکن جو ہماری ہیوی اٹیک ہیلیکوپٹر کی ریکوارمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ابھی اچھے چل کے پاس کوئی بھی ہیلیکوپٹر اویلیبل نہیں ہے ابھی ہم نے امریکہ سے اپاچے اٹیک ہیلیکوپٹرز خریدے ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ گنتی میں نہیں خریدے گئے ہیں کہ وہ ہماری ریکوارمنٹس کو پورا کریں ان ہیلیکوپٹرز میں دو انجنز کا استعمال کیا جائے گا اس میں جو انجن استعمال کیا جائے گا اس کو لے کر اچھے ایل دو آپشنز دینے والی ہے ہماری فورسز اپنے حساب سے اس میں جو انجن استعمال کیا جائے گا اس کو چن سکیں گی اس ہیلیکوپٹر پروجیکٹ کی جو کاؤسٹ ہے اس کو دس ہزار کروڑ کی اوپر ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے اس ہیلیکوپٹر کے لیے HCL دو ویسٹن انجنز کو پروکیور کرے گی جو کہ یا تو یوروپین ہو سکتے ہیں یا وہ امریکن ہو سکتے ہیں ایسی انجن بنانے والی کمپنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کر HCL ایک جوائنٹ وینچر بیج کے تحر ایک جوائنٹ وینچر انجن پرویوز کرے گی جو کہ اس ہیلیکوپٹر میں استعمال کیا جائے گا جو کہ ہمارے دیش میں ہی منفیکچر کیا جائے گا اور جس کی جو سپیر اینڈ میٹنس سپورٹ ہوگا وہ سب ہی ہمارے دیش میں ہی اویلیبل ہوگا اس سے پہلے بھی جو ہم نے لائٹ کومیٹ ہیلیکوپٹر ڈیویلپ کیا تھا وہ ہمارے دھروب ہیلیکوپٹر کو ایک بیس کی طرح استعمال کر کر ڈیویلپ کیا گیا تھا ابھی جو ہمارا HCL کا ہیوی کومیٹ ہیلیکوپٹر ہوگا وہ ملٹی رول ہیلیکوپٹر والا ڈیزائن تو استعمال نہیں کرے گا کیونکہ جو ایک اٹیک ہیلیکوپٹر کا ڈیزائن ہوتا ہے وہ ایک ٹرانسپورٹ ہیلیکوپٹر کے مقابلے میں الگ ہوتا ہے تو ہمارے ہیوی کومیٹ ہیلیکوپٹر کے ڈیزائن کو تھوڑا چینج کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی امریکہ نے ہمیں آفر کیا ہے کہ ہم ان کے فیوچر ورٹیکل لفٹ پروگرام کا ایک حصہ بنیں جس میں امریکہ بہت جیدہ اڈوانس ٹیکنالوجیز کے ساتھ ایکسپریمنٹ کر رہا ہے امریکہ کے اس پروگرام کو بلیک ہاک ریپلیسمنٹ پروگرام کا بھی نام دیا گیا ہے امریکہ کے اسی فیوچر ورٹیکل لفٹ میڈیم پروگرام سے ایسے ہیلیکوپٹرز پڑیوز کیے جائیں گے جو کی امریکہ کے بلیک ہاک ہیلیکوپٹرز اور اپاچے ہیلیکوپٹرز کو ریپلیس کریں گے ایسی خبر ہے کہ ہماری انڈین آرمی اس پروگرام کے اوپر نظر رکھ رہی ہے لیکن ابھی ایسا کنفرم نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے پروگرام میں انٹر کریں گے یا نہیں اس پروگرام کے اوپر ہم ایک نئی ڈیٹیل ویڈیو میں بات کریں گے تو آج کیسے ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت